اسلام علیکم کلاس جی بیٹے کیا حال چاہلے ہیں میں بیٹے آج ہمارا ریسپائٹری ڈس آرڈرز کا لاسٹ ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں ایس تھما لاسٹ نہیں ہے سیکنڈ لاسٹ ہے تو اس کو بولتے ہیں ایس تھما ایس تھما ایک بیماری ہے بیٹے جس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ انفلیمیٹری بیماری ہوتی ہے اس میں جو برونوکیولز ہوتی ہیں برونوکائے اور برونوکیولز یہ اندر سے سویل کر جاتی ہیں الرجنس کی وجہ سے چلیں اس کو پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں وہ کہتا ہے ایس تھما is a form of allergy یہ allergy کے ایک قسم ہوتی ہے in which there is inflammation of the برونوکائے more mucus production and narrowing of the airways ٹھیک ہے بلکل جی وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی برونوکائے ہوتی ہیں یہ normal برونوکائے ہے جس پر میری انگلی ہے اور یہ inflammatory ہے inflammatory کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اندر سے سویل کر گئی ہے اور بند ہو گئی ہے اس کی سویلنگ باہر نہیں ہوتی اندر ہوتی ہے جیسے بند ہو جاتی ہے تو اس میں mucus یعنی بلغم بھی بھر جاتی ہے فوری طور پر allergens کی وجہ سے allergens کیا آتے ہیں جو allergy پیدا کرنے والے ناصر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ dust allergy بھی ہو جاتی ہے کئیوں کو pollen allergy ہو جاتی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے ہو جاتی ہے تو پھر ان کو esthema کا attack آتا ہے جس میں ان کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ inflammations ہو جاتی ہیں برونوکائے کے اندر اور برونوکائے اندر سے inflame کر جاتی ہے سوج جاتی ہے جس سے اس کا راستہ ہوا کا بند ہو جاتا ہے جی بیٹر in esthema patients the brونوکائے and brونوکیولز become sensitive to different allergens کہتے ہیں brونوکائے اور brونوکیولز ایسے patient کی different kind of allergens یعنی allergy پیدا کرنے والے factor جس میں dust ہو سکتی ہے دھوہاں ہو سکتا ہے perfume ہو سکتا ہے pollen ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کھانے پینے کی کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو allergens ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ brونوکائے اور brونوکیولز swell کر جاتی ہیں ٹھیک ہے sensitive ہو جاتی ہیں اس چیز کے لئے when exposed to any of such allergens the sensitive airways shows immediate and excessive response of construction reaction تو اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے ہی کوئی ان چیزوں میں سے جس سے آپ کو allergie ہو وہ آپ کے lungs کے ان حصوں تک پہنچتی ہیں تو وہ فوری طور پہ ایک reaction ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ جس سے کہ فوری طور پہ immediate and excessive response اور آپ کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ contract کر جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں in this condition the patient feels difficulty in breathing اسے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے the symptoms of asthma vary two person to person asthma کی جو علامات ہیں وہ ایک شخص سے دوسرے میں مختلف ہوتی ہیں the major symptoms include shortness of breath سانس کا گھٹنا ویزنگ سانس کے اندر سیٹیاں بجنی کف خانسی ہونا and chest tightness اور چھاتی پر دباؤ ہونا the chemicals with ability to dilate the bronokai and bronocules are used in treatment of asthma esthema کے علاج کے لئے ایسے عدویات ایسے chemicals استعمال کے جاتے ہیں جو فوری طور پر bronokai اور bronocules کی inflammation کو یعنی اس کی swelling کو اس کے سوجے ہوئے پن کو کم کرے اور جلد از جلد وہاں سے ہوا گزرے جس سے esthema کا patient جو ہے وہ اپنے اصل points میں آ جاتا ہے such medicine is given in the form of inhalers تو میں بھی لیتا ہوں آپ کو پتا ہے inhaler تو inhaler کی form میں بھی دوائی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو allergens کی وجہ سے esthema ہوتا ہے جو bronokai اور bronocules کو اندر سے spell کرتا ہے اور اس میں mucus بھر جاتا ہے جس سے ہوا کا راستہ بلوک ہو جاتا ہے اوکے بیٹے جی اللہ حافظ